ہیلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کہ آپ سبھی تھم نیل دیکھ رہے ہوئے چسسی آئی ٹی انسٹیکٹر فائنل رجلٹ کو لے کر بھئی چیئرمن بوپال سنگھ خطری کا بڑا بیان تو بھئی اس دن سے آپ کے رجلٹ آنے سروع ہو جائیں گے جولائی میں نہیں آئیں گے سبھی رجلٹ تو بھئی آپ کو کیا لگتا ہے پوری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں اور چینل پہ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیلی کے ایکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نئے ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹفیکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ بھئی آپ کی نیوز ہے آئی ٹی انسٹیکٹر کے بچے ہوئے پدوں کا پرنام جلد شروع ہوگا دینک سیویرہ نا پچھا کی آئی ٹی انسٹیکٹر کے بچے ہوئے پدوں کا پرنام کب تک جاری ہوگا تو آئے ہوگا جو آپ کے ہے اچھا سسی کے ادھیکس بوپال سنگھ خطری نے جواب دیا کہ اب ایک ایک یا دو دو کٹیگریوں کے پرنام تین چار دنوں میں جلد جاری کرنا ہے وہ شروع کر دیں گے اور انہوں نے بتایا کہ جو ٹی جٹ انگلیز کا کام ہے وہ ابھی پینڈنگ میں رہتا ہے کچھ امیدواروں کو انٹریو کے لیے بلانا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اچھا آئی ٹی جو آپ کا چودہ دو جار انیس کٹیگری ہے اس میں بھی کپی ریجلٹ ہے وہ بکایا ہے تو وہ بھی آپ کے جلد جاری کیے جائیں گے تو یہ آپ دیکھتے ہیں اب یہاں سے اگر آپ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں بھئی یہ لائن آپ دیکھو بھئی یہاں سے ایک ایک یا دو دو کٹیگری یعنی ایک ایک کٹیگری یا دو دو کٹیگری آپ کا ریجلٹ آتا ہے تو پورا ایک مہینہ آپ کے ریجلٹ کو لگے گا بلکل سو پرسنٹ لگے گا بھئی ٹھیک ہے اور کارن آپ کو میں بتاتا ہوں بھئی آپ کے لگ بھئی پینسٹھ سے چھانسٹھ کٹیگری ابھی پینڈنگ ہیں جن کے آپ کے ریجلٹ آنے ہیں ٹھیک ہے ستانوہ ٹوٹل آپ کی کٹیگری تو اب بھئی ایک ایک ریجلٹ آئے گا تو آپ کے دو مینے کے اندر ریجلٹ آئے گا اور دو دو ریجلٹ آئے گا تو تیس دن کے اندر ریجلٹ آئے گا یعنی آج آپ کی دس تاریخ ہے اور ابھی تک ہے کوئی حل چل نہیں ہے دو تین سے چار دن یعنی لگ بھگا آپ مان کے چلو بھی پندرہ تاریخ سے آپ کے ریجلٹ سرو کرتے ہیں اچھا سسی تو کتنا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی انفورمیسن تھی جو بھئی آپ سبھی کے ساتھ سیئر کرنی تھی یعنی اگر مین بات کی جائے چھوٹی سی بھئی اچھا سسی ہے وہ اس بھرتی کو لے کر کتنا کسطرک ہے اور کیا کچھ بھئی بھرتی کو نپٹانا چاہتی ہے یا بھرتی کو تھوڑا لمبا کھینچنے کی کوشش اچھا سسی کے دوبارے یا اریانہ سرکار جو بھی آپ بھئی مان سکتے ہو ٹھیک ہے کسی کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے تو جو بھی ابھی آپ کی بالکل سامنے ایک ایک یا دو دو ریجلٹ آئے گا تو آپ کا ریجلٹ بھئی اس مہینے کے اندر بلکل میں سو پرسنٹ کہہ رہا ہوں بھئی آپ کے کمپلیٹ ریجلٹ وہ نہیں آئیں گے تو یہ ہے بھئی ایک انفورمیسن جو صبح ویڈیو بنانی تھی بھئی کسی کارانوانس میں نہیں بنا پایا تو اس لیے بھئی ابھی تھوڑا سا ٹائم ملا تو اس لیے میں نے بھئی آپ کیلئے ویڈیو بنا دی ہے تو اس میں بھئی آپ کو کیا لگتا ہے بھئی جولائی کے اندر آپ کے سبی ریجلٹ آ جائیں گے ہاں یا نہ جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ آپ کومنٹ بکس میں کومنٹ ضرور کر دیں بھئی اور آنے والی جو بھی انفورمیسن ہوگی وہ سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ایک ایبیل کا ایکن کو بھی پریس کر لیں بھئی کوئی بھی نوٹیفیکیسن ہے وہ سب سے پہلے بھی آپ کو مل جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کر دینا بھئی اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا تو یہ ایک انفورمیسن تھی جو بھی آپ ریجلٹ کے بارے میں رائے رکھنا چاہتے ہیں جو بھی پینڈنگ ریجلٹ ہے بھئی آئی ٹی انسٹیکٹر ہے ایک بیس ہے چاہو داونیس ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ریجلٹ آپ کے کتنے دن میں آ جائیں گی پندرہ جولائی والی بات بھی بھئی بلکل صاف جھوٹھی ہے اور آگے بات کریں تیس جولائی یا اکتیس جولائی گی تو وہ بھی بات بلکل آپ کی جھوٹھی ہے کیونکہ تیس جولائی تک اگر ہی صاف سے ریجلٹ نکالیں گے تو آپ کے ریجلٹ نہیں آئیں گے باقی بھئی آپ سمجھدار ہو زیادہ میں کچھ بول لوں گا تو بھئی کسی کو بورا لگے کوئی غلط کومنٹ کرے گا بھئی آپ کو کیا پتا یہ یہ وہ جو بھی بات آپ سبھی کو پتا ہوئی ٹھیک ہے تو یہ انپورمیشن تھی بھی چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا دھنے والی